اعوذ باللہ من سیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان مند آج جولائی انیسو اسٹی کی چار تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ یاسین کی آیت اکتالی سے ہو رہا ہے چری سکس اوور پور وان دین کی غائط اور لم و مقصود و منتحہ قانون مقافہ کے عمل ہے قانون خدا کی طرف سے قانون کے متعلق قرآن نے بتایا یہ ہے کہ خدا کا قانون اٹل عبدی غیر متغیر ہوتا ہے غیر متوزل ہوتا ہے تبدیل نہیں ہوتا اور یہ ہے وہ خصوصیت قانون خدا وردی کی جس کی بنیادوں پر کائنات کی ساری امارت استوائد ہوگی اور وہ کائناتی شواہد کو شہادت میں پیش کرتا ہوا بتانا یہ چاہتا ہے کہ جو قوانین ہم نے انسانی دنیا کے لیے دیئے ہیں وہ بھی اٹل اور غیر متبدل ہیں وہ اسی طرح سے اپنا نتیجہ پیدا کرتے ہیں جس طرح کائناتی قوانین پیدا کرتے ہیں کائناتی قوانین محسوس ہوتے ہیں انہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں اسی لیے وہ محسوسات کی شہادت پیش کر کے غیر محسوس جو حقائق ہیں ان کے لیے دلائل پرام کرتے ہیں یہ جو قرآن کریم میں کائناتی یا عمم سابقہ کی تاریخ کے واقعات بیان ہوئے ہیں تو قرآن نہ تو سانسی کتاب ہے نہ تاریخ کا نساب وہ ان کو بیان کرتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ خدا کے قوانین اٹل غیر متبدل اور نتیجہ سید ہوتے ہیں محسوس شہادات سے وہ ان ایکسکرٹ لیالٹی کی طرح آتا ہے پچھلی آیات میں اس نے یہ کہا تھا کہ درہ غور کرو کہ یہ قضائی کرے کس نظم و ضبط کے معدی ہر گر میں عمل رہتے ہیں کس طرح چاند کی منازل چاہتی ہیں کس طرح سے چاند اور صورت کی گردش ہے کس طرح سے شمس اپنے پورے نظام کو لیے ہوئے ایک دسٹینیشن ایک مستقر کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس میں کبھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی کبھی نہیں ہوتی اسی تو سنسل میں آگے ایک اور مثال وہ بیان کرتا ہے اور وہ کئی دفعہ آ چکی ہیں یہ مثالیں تو کہ یہ قرآن کہتا ہے کہ آپ دیکھو قانون ہمارا تم ایک لوہے کی سکوئی پانی میں ڈالو تو وہ سہتت چلی جاتی ہے لیکن اتنے اتنے بڑے جہاز اتنے اتنی بڑی کشتیاں آپ تو لوہے کے جہاز سمجھ لیے اتنے وزنی تم دیکھو کہ کس طرح سے وہ تطحے آپ کے اوپر باکی طرح سہتے چلے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس میں اتنا وزن لادا جاتا ہے کہا کہ یہ قانون ہے یہ قانون ہے ہمارا اور تم اس کا مشاہدہ کرتے ہو کہ وہ کس طرح سرگر میں عمل ہے اور اس میں کبھی کسی قسم کا بھی تم نہ کوئی نقص دیکھتے ہو نہ سمی دیکھتے ہو نہ تبدیلی دیکھتے ہو کہا کہ وَآیَتُ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَتَهُمْ فِي الْكُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِنْ مِسْلِهِ مَا يَرْكُبُونَ کیا بات ہے مِنْ مِنْ مِسْلِهِ کہا یہ کشتیاں تمہاری ذرہ دیکھو تو صحیح غور کرتے ہیں ان کیوں ان چیزوں کی بنی ہوئی ہیں وہی لوہے کی کشتیاں یا جو کیوں وہ یوں نہیں تیرتی ہیں کشتیاں تیرتی ہیں بوجھ لے کر تیرتی ہیں جو رخ مدین کیا جاتا ہے ان کے اوپر وہ چلتی رہتی ہے اس کے بعد کہا ہے کہ کشتیوں کی بات تو ہم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ تم ان کشتیوں کو جانتے ہو کہاں قرآن ہے کشتیوں کی طرح کئی اور چیزیں بھی تم دیکھو گے کہ اسی قانون کے مادہات کس طرح وہ تیرتی چلی جاتی ہے اور سال پیچھ کر وہ کشتیوں تاکی نہیں رہتا میں مثلے ہی بھی کہتا ہے اور چیزیں بھی تم دیکھو کہتا ہے چیزوں کی طرف نہ دیکھو اس قانون کی طرف دیکھو دو باتیں تھی ایک تو یہ قانون کے وہ کشتی اس طرح سے کتنا وزن دیکھ کر تیرتی ہوئی چلی جائے گی پہلی بات کہا دوسری چیز یہ دیکھنے کی ہے وَإِنَّ شَعَ نُغْرِفْهُمْ فَلَا سَرِخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَدُونَ کہا اگر کبھی ایتی صورت ہو کہ جیسے تم اپنا ہر وقت کہا کرتے ہو کہ جی وہ جو جی میں آئے کرتا ہے کہتا ہے اگر یہ جو جی میں آئے والی بات ہو تو جب کشتی ہم نے بتائی وہ تیر رہی ہے لوگ لیے ہوئے ہیں وزن لیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اگر این سمندر کے درمیان یا دریا کے درمیان جا کر ہمارا جی چاہے کہ صاحب نہیں یہ قانون ٹھیک نہیں تو کہنے کا گھرم سے سب سے سب ڈوب جاؤ اس کے اندر کوئی فریاد رسنا ہو کوئی بچائی نہ ساکے تمہیں کہا تم دیکھتے ہو کہ ہم ایسا بھی نہیں کرتے یعنی دونوں چیزیں ہوئی ایک تو قانون پہلا ہے وہ جو دیا کہ ٹھیک ہے اس کے مطابق کشتی کو بھر دو اتنا وزن بمائے کشتی کے وہ تہرے گا اس قانون کے مطابق چلو اور اگلی بات یہ کہ اگر اس کے مطابق تمہاری کشتی ہے جس میں تم نہیں کوئی تغیر تبدل کرتے تو پھر ہمارے قانون کے مطابق یہ تمہارے ساحل مراد پر پہنچ جائے گی یہ کبھی نہیں ہوگا کہ درمیان میں ہماری مرضی کچھ اور ہو جائے ہمارا جی کچھ اور چاہے تو ہم کہاں کہ وہ ٹھیک ہے ہم نے اس وقت کہا تھا کشتی اتنا وزن اٹھائے گی اتنا ہی اٹھائے گی انہوں نے کہاں اس وقت دیکھو تو کیا ہو آپ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی سی پیش پا افتادہ لسال قرآن دیکھا ہے کتنے اہم حقائق ہیں جن تک نگاہوں کو پہنچاتا ہے غیر متبدل عبدی قوانی وَإِنَّ شاہ وَالِ بَاقْ غَوْرْ کیجئے ہم ہر روز یہ کہتے کہ یہ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے کہتے جو چاہتا ہے کرنے والی ہو تو کشتی کبھی پار لگے ہی نہیں ہم نے یہ قانون بنائے یہ ٹھیک ہے ہمارے اقتدار میں ہے کہ ہم ان کو توڑ بھی سکتے لیکن ہم توڑتے نہیں پھر تو یہ سارا سلسلہ نہ ہے کہتا ہے یہ دو باتیں کہ یہ قانون ہے اور غیر متبدل ہے رحمتم منا ومطعن الہین یہ تم نے نہیں بنائے ہم سے تم نے کوئی ٹھیکہ دے کر نہیں بنوائے کوئی معاظہ دے کر نہیں بنائے یہ ہم نے تمہارے لئے ذرائع پرورش بنائے ہیں اپنی طرح سے مفت دیئے ہیں یہ قوانین جو تمہیں عطا کیے ہیں تاکہ تم ایک مدت معیناتہ کے لئے ان فیدوں سے فائدہ اٹھاؤ وہ ہمیشہ الہین زندگی کو طبعی زندگی کے متعلق وہ یہی کہتا ہے کہ یہ ایک مدت معیناتہ کے لئے ہے تاکہ یہ ذہن میں نہ آجا کہ یہ عبدی طور پر یہ تھی لیکن اتنی سی زندگی کے لئے بھی جوتیلیں ہم نے دی ہیں مفت دی ہیں بلا معافضہ دی ہیں اور اس میں پھر ہم اپنی مرضی کو ضخل انداز نہیں ہونے دے قانون ہے اور وہ آخر تک قانون رہتا ہے اس لئے اب یہ شواہد پیش کر کے کائناتی وہ آگیا اپنے موضوع پر وَإِذَا قِيلَ لَهُمُتَّقُمْ مَا بَيْنَ اَهْدِيْتُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہا اس کے بعد ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی قوانینِ خداوندی کیلئے کے لاشت کرو جو کچھ تم اس وقت کر رہے ہو انہیں بھی ان قانون کے مطابق کرو اور ان قوانین کا نتیجہ ضروری نہیں کہ فوری سامنے تمہارے آ جائے مستقبل کے اوپر بھی نگاہ رکھو آنے والی زندگی میں نے جیسا پشلی دفع بھی کہا تھا اور ہر بار قریباً کہتا ہوں عمل سرزد ہوتا ہے تو نتیجہ اس کے بعد پالو کرتا ہے اسے ہی قرآن نے آگے بھیجنا کہا ہے وَنْ تَنْزُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ یہ تیاری ہے ہر شخص کو کہ وہ دیکھیں کہ میں نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے یعنی کیا بھیجا ہے بھیجا ہے ابھی لیکن وہ ہے کل کے لیے عمل تو ابھی سرزد ہوا ہے نتیجہ اس کا مستقبل میں جا کے برامت ہوگا کہا ان چیزوں کی اوپر نگاہ رکھنی چاہیے لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تمہاری اسی طرح سے نشو نماغ ہوتی چلی جائے جیسے ہم نے اپنی رحمت کے طور پر قوانین دیئے ہیں اگر تم ان قوانین کے مطابق زندگی بتر کرو گے تو اسی طرح سے تمہاری ذات کی نشو نماغ ہوتی چلی جائے گی تمہارے ہی لیے یہ سب کچھ ہم نے بنائے وَمَا تَعْتِهِمْ مِنْ آَيَةٍ مِنْ آَيَادِ رَبِّهِمْ إِلَّا تَانُوا عَنْحَمُ وَرَزِيلِ کہا اس کے باوجود ان کی قفیت یہ ہے کہ ہمیں کیا پڑھی تھی کہ یہ کوئی بنا دیا ٹھیک ہے جاؤ جا کے خود اس دریافت کرو اور اس کے بعد جس طرح سے جی چاہے چلو کہ لیں کہ ہم بار بار یہ چیزیں ان کو سمجھاتے ہیں کہ تمہارا نقصان نہ ہو تمہاری سواہی نہ ہو اور ان کی قفیت یہ ہے کہ جب بھی اس تانون کی طرف توجہ دلائیے یہ اعراض بڑھتے ہیں اس سے مو پھیر کے چل دیتے ہیں اس لیے کہ اس سے ان کے ذاتی مفاد پر ضد پڑھتی ہے اور ہمارے پیش نظر افراد یا کسی قوم کا ذاتی مفاد نہیں ہوتا عالمگیر انسانیت کا مفاد ہوتا ہے یہ اقلِ خود بھی نہیں ہوتا ہی جو ہے اقلِ جہان بھی ہوتی ہے اس لیے یہ اعراض بڑھتے ہیں کہا مسلم اب یہ دیکھئے اقلازار کٹ ہجتی جیسے کہتے ہیں عزیز آن امان دیکھئے کہاں بات لائے ہے پر آنے کہا جاتا ہے ان سے کہ دیکھئے جو کچھ تم رزق حاصل کرتے ہو ذراعہ رزق ہم نے بنائے قوانین ہم نے بیدا کیے ہیں اس کے لیے کچھ میند کرتے ہو تم اس میں سے اس کے بعد کچھ حاصل ہوتا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا قرآن نے کہا ہے کہ تم دیکھو زمین کی طرف دیکھو زمین ہم نے دی اس میں صلاحیت پیداوار کی ہم نے پیدا کی پانی ہم پرساتے ہیں خواہو پہاڑوں سے آتا ہے خواہو بارش کے ذریعے آتا ہے یہ قانون کے ذرائط جو ہے بیچ سے کمبل پھونٹے گی پھر اس کے بعد اس قانون کے مطابق ایک ایک کمبل کے اندر سو سو دانے پڑے کہنے کہ یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں تم حال جلاتے ہو بھیج ڈال دیتے ہو چھوڑی سی نگاہ پرداخت کرتے ہو اس کے بعد فصل آ جاتی کہنے کہ تمہارا ہمارا مشتر کا معاملہ ہے یہ کاروبار کچھ ہم نے کیا کچھ تم نے کیا بجائے اس کے کہ وہاں بیٹھ کے تم جب گول بنے ہیں اس کو گول کہتے ہیں ہمارے ہاں تو اس وقت یہ کہو کہ آو بھئی جو کاروبار ہم نے آپس میں کیا تھا دھیانتداری کا تقاضہ آیا ہے ہمارا حصہ ہم اپنا حصہ آم لیتے ہیں تمہارا حصہ تمہیں دیتے ہیں کہنے کہ تھیک بات ہے کہنے کہ تمہاری کیفیت ہے یہ ساتھ کچھ کرنے کے باس ہارے ہی اٹھا کے گھر لے جاتے ہیں کیا بات کس طرح بزنس لائی بات کر رہا ہے خدا سوائے قرآن کا خدا عزیز آزان امان کیا تصور دے رہا ہے تصور وہ اپنا نہیں دے رہا تصور ہمیں دے رہا ہے کہ سبوت اللہ یہ رنگ ہے جس میں تمہیں رنگیں جانا چاہئے کہ معاملہ کرو تو اس وقت بیٹھ کے فیصلہ کرو کتنا کس کا حصہ ہے اور وہیں یہ بات کہہ دی کہ اب تم یہ کہو گے کے ساتھ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے ان دانوں کی اور اس آٹے کی اور اس روٹی کی آپ تو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اس لیے غام خواہ کے لیے آپ کہتے ہیں ہمارا حصہ دے دو کہنے کے ٹھیک بات ہے ہم نہیں کہتے پی دے ہمارا حصہ جسے ہم کہیں کہ اسے دے رہا ہوگا نہ تمہیں ٹھیک ہے برائے راز ہم لے لیں یا ہم تم کو دکھے دے بھی کہ ہمارا بحافتہ اتنا آتا ہے ایجنٹ ہمارا حصہ دے دیجئے کہنے کے ٹھیک ہے کہنے کے مطال للمکرین جتنے بھوکے ہیں ان کو دے دو ہم تک پہن جائے گا سارا اپنے بھائی نہ لے جائے یہ بات ہے اصل میں یہ تراز ان کو جو ہے یہ جو کٹ حجتیاں ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ یہ سارے کا سارا اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں کہا ڈھوجتی کس قسم کی اور غور کیجئے عزیز علمان کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جو کس قسم کے باطل عقائد آتے ہیں بڑی اہم بات آ رہی ہے کتاب یہ نئی نئی باتیں یہ کرتا ہے یہ سارا کسی کو شعائی نہیں دیتی میں کیا کروں اور قرآن سامنے میرے ہوتا ہے جو وہ کہتا ہے میں کہہ دیتا ہوں وہ نئی ہے جو قرآنی ہے میرا اس میں کیا قصور ہے میں نے کہا تھا کہ سب سے بڑی سازش جو ہوئی ہے مسلمان کے خلاف قرآن نے انہیں کہا تھا قانون مقاصہ کے عمل تمہارے کام کے نتائب اور تم خود صاحب اخیار اور ارادہ ہو جس قسم کے کام تم جی چاہے جی چاہے تو ہماری وہ بارش ہو تو اس زمین کو تیار کر کے فصل کے لئے فصل گوھو کاتو جی چاہے اپنے دانے جتنے تم نے بیش کے لئے رکھے ہوئے ہیں کھٹی میں پسواؤ جا کے پراٹھے کھاؤ تمہارا افتیار ہے تمہارا اپنا عمل ہے جس کا نتیزہ نکلتا ہے یہ چیز تھی جو قرآن نے آکے دی ہے جزا نے من بڑا اہم انقلاب پیدا کیا ہے انسانوں کی دنیا کے اندر تمہاری تقدیر تمہارے ہاتھ کے اندر ہے ماتھے پر ہم نے نہیں لکھا ہم نے کچھ بھی پہلے سے تمہارے لئے نہیں لکھا لکھا ہوا ہے بہت بڑی چیز تھی جو اس نے دی ہے کٹ ہو جتی کس قسم کی آتی ہے آج آپ جس سے بات کیجئے وہ کہے گا اور چیزیں تو ایک تر ہوئی ہے کہ یہ رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے وہ جسے کہتا ہے جنوں کہنے نے ککھ کر دیندہ ہے جنوں کہنے نے ککھوں دکھ کر دیندہ ہے اسے بے پرواہیاں اسے کی پرواہ ہے راتب جس کو جتنا جیتا ہے وہ دیتا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے حاضر من صغل رضی صرف ہوتا ہے بھوکے ہیں ایک وقت کی روکی تک نہیں ملتی یعنی یہ آپ غور کیجئے سادش کتنی بڑی ہوئی اس طبقے کی طرف سے جو غصب کرتا ہے دوسروں کے حصے کو کوئی نہیں غصب کرنے دیتا تھا ہے اور پھر ان کی تو تعداد بہت چھوڑی ہوتی ہے یہ بھوکوں کی تو تعداد ہی بڑی زیادہ ہوتی ہے یہ چاہیں تو جو ان کا حصہ ہے وہ بھی ان کے گھر میں نہ جالیں لڑ کے لے جائیں لیکن وہ آگے سادش وقت نہ بیٹا خدا کی تقسیم ہے یہ تو جو اس کو دیندہ ہے اس کے خلاف دل میں بھی اگر گرانی محسوس ہوئی تو اللہ کے فیصلے کی خلاف شکایت ماذ اللہ توبہ توبہ بابا کیا کرتے ہو کیا کہتے ہو یہ اس نے کیا ہوا ہے یہ دول ہوتی ہے یہ خود رہ جائیں اس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا تم اگر بھوکے ہو تو وہ تمہیں بھوکا رکھنا چاہتا ہے تمہارے مرات تک بلاند کرے گا تمہارے مدارج بلاند کرے گا اس بھوک سے مر جاؤ گے تو مرنے کے بعد دے گا تو میں روتی پھر ہو وہاں جاگا وہاں تو پھل دے گا اور نعمتیں دے گا اور سب پھل دے گا اس وقت دل میں شکایت تک نہ لاؤ یہی ہے نا جو آپ کے ساتھ چلا آ رہا ہے ہزار برس سے آپ کے ہاں یہ تقدیر کا مطلب ہے ہر چیز خدا کے حکم سے ہوتی ہے اس کے خلاف کے پتہ نہیں ہل سکتا آپ غور کیجئے کہ وہ جو قرآن نے خدا نے جو زندگی کا فلسفہ دیا تھا کہ تم اپنے فیصلے کے آپ مختار ہو تم اپنے ہاتھوں سے خوب کر سکتے ہو جیسا کرو گے اس کے مطابق نتیجہ نکلے گا ہم دقل نہیں دیتے یہ تھا جو قرآن نے کہا بہت بڑا انقلابی قدم تھا جو مذہب کی دنیا میں اٹھایا گیا عزیز آن امان اور اس کے برق اب آپ جس کسی مذہبی مسلمان سے پوچھئے وہ کہے گا کہ وہ تو ہوتا وہی ہے جو خدا کو مندور ہو وہی ہوتا ہے جو مندور خدا ہو رضائے خدا بن اللہ کا فیصل اس کے خلاف کسی کو حق حاصل نہیں دوبان سے ہر سے شکایت کر رہا مسلمہ جلال آ رہا ہے آج آپ سنتے ہیں کتابیں اگر کہیں آپ مذہب جیات پڑھے تو ہزار برس سے اتنی کتابیں اس پہ لکھی گئے ہیں کہ ہوتا وہی ہے جو وہ کرتا ہے آپ دیکھئے گا اتنا سا ہی جو آپ نے قرآن سنا ہے اس کی روح سے آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کی ضد ہے وہ جو قرآن نے دیا تھا یہ عقیدہ کیسے یہ آیا ابھی میں نے عرض کیا کہ وہ لوٹ کے لے جانے والے تھے اگر یہ ذہن میں ہوتا کہ یہ لوٹ رہے ہیں کوئی بھی ان کو لوٹ لے نہ دے کہا یہ یہ کیا کر سکتے ہیں ان کی اختیار میں کیا چیز ہے صاحب کچھ نہ کہو یہ نہیں کچھ نہ کہو عمل سے غافل ہوا مسلمہ بنا کے تقلیف تب آنا ہے لیکن یہ کہاں سے آیا ہے ہے نا یہ سادش اتنی گیری سادش ہے عزیزان ایمان میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آج پھر دوھرا دوں قرآن کریم نے مسلمان ہونے کے لیے پان چیزوں پر ایمان لانے ساتھ قرآن نے ذکر کیا ہے اور بار بار ذکر کیا ہے آپ بھی جب کبھی پتہ نہیں اب تو دنی بیٹھ گئے کسی وقت جب یہ آمنتو بلہ کہنا پڑتا تھا وہ نقاہ کے وقت کہہ لائے کرتے تھے اب اس کی بھی ضرورت نہیں رہی لیکن بہرحال ایمان مجمز جلے کہ آمنتو باللہ ہے و ملائکتہ ہی و قطبہ ہی و رسلہ ہی و باعت آباد الموت پانچ اللہ پر اس کے بریشتوں پر اس کی کتابوں پر رسولوں پر اور سیامت پر ایمان لانا پانچ اجزائے ایمان قرآن میں بتائے آپ کہیں بھی لکھے ہوئے دیکھئے قرآن اجزائے ایمان اب کسی سے کہیے کہ مجھے پڑھائیں کہ اجزائے ایمان کیا ہیں جن سے میں مسلمان ہوتا ہوں پانچ تو یہ ہیں اور اس کے درمیان میں ہیں و القدر خیرہی و شرہی من اللہ تعالی اچھائی برائی جو ہوتی ہے وہ ساری اللہ کی منائی تقدیر کی روح سے ہوتی ہے چھٹا جزوے ایمان ہے آپ کے ہاں عزیز آن ایمان کبھی کھڑے ہو کہ سوچیے تو صحیح کہ یہ ہوا کیا یعنی سادش اتنی نہیں ہے کہ کوئی پھیلائی ہے بات چلو جناب کوئی واز کی کتابوں میں دے دیا یا ایسی چیزوں میں کہ کل کو ختم ہو جائے گا جزوے ایمان ہے آپ کے ہاں یہ اور اس میں کوئی یوں ہی بچارے وائز یا گاؤں کا ملہ ہی نہیں ہے آپ کے ہاں کے بڑے بڑے عیمہ اور مقصر اور محدث اور علماء اور فقاہ سب اس کے اندر ہیں بات میں سے آتی ہے سید سلمان ندمی ریز مرہون ان کا نام آپ نے سنا ہوگا وہ بہرحال علم کی دنیا کے اندر ایک منار سمجھے جاتے تھے سیرت النبی کی پہلی دو جلدیں تو شبلی مرہون کی لکھی ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے کوئی چار جلدیں اور لکھی چھ جلدیں اس میں آئیں بہرحال بہت بڑے ممتاز علم مانے جاتے تھے بین الاقوامی شورت سے آتی اقائل کی اوپر جب ان کی جلد آئی تو اس کے اندر یہ چھئوں کے چھئوں اجزائی ایمان تھے یہ جو تھا تقریر کا اس کے اوپر بھی انہوں نے اتنا بڑا دو باو اس کے اجزائی بھی لکھ دی چھٹا جزائی ایمان ان سے کہا گیا کہ پانچ تو قرآن نے دیئے ہیں جزائی ایمان آپ کہتے ہیں یوں ہی آپ اقیدہ کہہ دیجئے یہ تو اور بات ہے یہ چھٹا جزائی ایمان اضافہ یعنی علمیہ بھول گیا تھا معاذ اللہ کہ پانچ دے کے چھٹا اس کو یاد نہ رہا اور آپ نے اس میں اضافہ کر کے تضمیل کر دی یہ چھٹا جزائی ایمان آپ نے کس طرح سے یہ بڑا دی بتائیے کہاں ہے قرآن میں لکھا انہوں نے دعا کہا کہ یہ ٹھیک ہے قرآن نے یوں تو نہیں لکھا لیکن اس اقیدے کی اہمیت کا تقاضہ یہ ہے کہ اسے جزائی ایمان بنا دیا جائے وہ اجزائی دینے والے کو جو تھا اس کو نہیں پتا تھا کہ بڑی اہمیت ہے اس کو یہ ان سے بنوانا تھا انہوں نے ٹھیکے بات میں کیا یہ رہا تھا سادش اسے کہتے ہیں ایک اقیدے سے آپ کو اسے کہتے ہیں چورانگ مار دیا اس قوم کو جو کچھ ہوتا ہے اس کے خلاف عرصے شقائب جل تک دل میں بھی نہ ہوئے سب خدا کی مرضی سے ہوتا ہے قوم قبرستان کا بن کے رہے دیا ہزار برس سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی قداد میں ہونے کہ باوجود مسلمان اتنی مار کھا رہا ہے دنیا کے اندر کیا ہوا ہے اس کو بنایا ہے تقریب کا مسئلہ سب کچھ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے جزو ایمان بنایا ہوئے ہیں آپ کے نظر آتا ہے کہ کون تھے جنہوں نے یہ بنایا یا بنوایا وہ جو چاہتے تھے کہ جو کچھ ہم کریں اس کے خلاف کسی کے دل میں ایک حرف شقائب تک نہ اگرے انہوں نے یہ کچھ بنایا جو جی میں آیا جس قسم کا قانون بنایا جس قسم کا نظام بنایا انہوں نے اور ادھر سے پانچ دفعہ ہر مسجد کے محراب سے ہر ممبر سے آواز بلا دھوئی کساب یہ سب کچھ خدا کی طرف سے کیا ہوا ہے خدا بر ایمان لانے والے جو ہیں ان کے دل میں تو اس کے خلاف حرف شقائب نہیں اٹھ سکتی جو جی میں آئے کریں استبداد کی قمتیں کہاں کہاں کیا کیا نہیں کرتی ہیں جی وہ اور مذہب کا پلیٹ فرم تو بڑا راست آتا ہے ان کو سنیے عزیز آنے من آیت سامنے آنے کہتا ہے یہ کٹ سجدیہ کرنے والے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو کچھ رزت تمہیں ملا ہے تم نے دیکھا ہے کہ تمہاری تو اس میں ذرا سی محنت کی باقی تو سارا ہی کچھ خدا کی اثباب اور اسی کے ذرائق اور اسی کے قانون کے مطابق تب کچھ ہوا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی اس میں سے انہیں بھی دے دو کہ جو معذور ہیں جو نہیں کام کر سکے جو محتاج ہیں جن کو ضرورت ہے انہیں دے دیجئے کال اللہ زینہ کفر عزیز آنے من سنیے کام جائیے کہا کہ یہ کافر جو ہیں وہ کہتے ہیں لِلَّذِينَ آمَنُو وہ ایمان والوں کو کہتے ہیں یعنی یہ کافر کا کول ہے آگے ایمان والوں سے ایمان والے تو انہیں کہتے ہیں کہ جو کچھ خدا نے جرزت دیا ہے اس میں تُبھی دو اِلْقَائِسْتَا حَقٌ لِسْسَائِلِ وَالْمَحْرُونَ یہ کافر جو ہیں وہ انہیں جواب میں کہتے ہیں سنو عزیز آنے من قَالَ اللَّذِينَ قَفَرُونَ وہ کیا کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں قَالَ اللَّذِينَ قَفَرُونَ کہا کیا کہہ رہے ہو انہیں ہم کھلائیں ان کے روٹی کا انتظام کریں کہ اللہ اگر چاہتا تو ان کو دیتا روٹی وہ راضے کا ہم تھوڑے راضے ہیں اسے کہو یہ کفر کی بات قرآن کہتا ہے کافر یہ جواب دیتے ہیں مومنوں کو کہ رزق تو خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہو وہ انہیں بھوکا رکھنا چاہتا ہے اگر وہ چاہتا کہ ان کو روٹی ملے تو وہ روٹی دے نہیں سکتا جو ان کو نہیں مل رہی روٹی تو اس کے معنی یہ ہے کہ خدا انہیں روٹی دینا نہیں چاہتا انہیں بھوکا رکھنا چاہتا ہے تو وہ بھوکا رکھنا چاہتا ہے اور ہمیں تم کہتے ہو کہ روٹی تو خدا کے خلاق اڑھائی کریں ہم میں آدھاللہ توبہ توبہ بابا کفار کا قول عزیزہ نے مان موقع بھی ہے وقت اللہ تعالیٰ نے کچھ خرصے کے لمحات جو دیئے ہیں خطیر کو سن رہی ہے یہ باتیں کہ باد من نائج چومن مرد خطیر پتہ نہیں دل اس کے بعد یہ باتیں خرصے کے یا نہ ہوتے ہیں میں کیا کروں قرآن میرے سامنے ہوتا ہے بدل دوں اس کو نہ پڑا کروں یہ آیتیں میں کیا کروں کالاللہ دینہ کفر وہ کہتا ہے قرآن یہ کفار کا جواب ہے کہ رزق خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے جو بھوکا ہے خدا کی مرضی ہے کہ بھوکا رہے کفر کا قول ہے آپ کا جزر ایمان بنا دیں یہاں تو رزق کا معاملہ ہے جہاں قرآن نے کہا کہ یہ کفار کا قول ہے تو آپ سوچے ہیں عقیدہ تقدیر جیسے ہم کہتے ہیں وہ کس کا ہوا آپ کے ہاں جزر ایمان یہ میں نے ارز کیا ہے کہ یہ تو صرف رزق کے معاملے میں تقدیر تو ہمارے ہر معاملے میں آپ کے ہاں ہر خطبہ جو پڑا جاتا ہے اس کے اندر دور آیا جاتا ہے میں یادہ اللہ فلا مدلہ لہو و میں یدللہ فلا آدیت جسے خدا گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا جسے وہ ہدایت دے اسے وہ کوئی گمراہ نہیں کرتا میں یدللہ یعنی خدا جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے یعنی خدا گمراہ بھی کیا کرتا ہے آپ حیران ہوں گے کہ ان کے ہاں خدا کے جو 99 نام جنایا جاتے ہیں نا لکھے جاتے ہیں معاذ اللہ اس میں ایک نام خدا کی ایک صفت المدلہ بھی ہے گمراہ کرنے والا ابا کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کوئی معمہ نہیں ہے کوئی چیستان نہیں ہے اس کے اندر لکھا ہوا موجود ہے پڑھتے ہیں بتاتے ہیں اور ہر خطبے میں وہ خطبہ جمعہ کا ہو نکاح کا ہو کسی جگہ کبھی وہ خطبہ ہو اس خطبے کے اندر جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی رائے راست پر نہیں لاسکتا تو پھر وہ جہنم میں کیوں بھیجا جاتے ہیں جمراہ تو اس نے کیا تو جہنم میں کہا ہے تو صاحب خود ہی گمراہ دیا خود ہی ہاں جہنم میں بھیج رہے ہیں دیکھا تقدیر کہاں کہاں جاتی سنیے ایک آدھ ریفلنٹ کی میں دیتا چھے بٹا ایک تھو ننسا سَيَقُولُ اللَّذِينَ أَشْرَقُونَ لَا شَاءَ اللَّهُمَا أَشْرَقْنَا وَلَا عَبَانَا وَلَا حَرْضَمْنَا مِنْ شَيْحِ جو لوگ یہ شرک کرتے ہیں غدا کے ساتھ ان سے جاتا کہو کہ بھئی تم کیوں شرک کرتے ہو وہ کیسے توبہ توبہ ہم شرک کرتے ہیں اگر اللہ کا یہ منشاہ نہ ہوتا اس کی مشیت نہ ہوتی تو ہم کبھی شرکی نہ کرتے ہیں نہ ہم کرتے نہ ہمارے عباؤ اجداد کرتے نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے تھے ان کا قول مشرکین کا قول یہ یہاں قال اللہ ذینا کفر ہوا کہا تھا یہ کفار کا قول یہاں مشرکین کا قول ہے یہ کہ خدا اگر چاہتا اس کی مشیت ہوتی تو ہم کیسے شرک کر سکتے تھے ہم راہ راست کی اوپر ہوتے کیا جواب دیا گیا جس طرح سے یہ لوگ یہ بات کہہ کے حقیقت کی تقضیم کرتے ہیں اس سے پہلے بھی اس قسم کے کٹ ہو جو دیئے یہی کچھ کہا کرتے تھے قرآن یہ باتیں ان لوگوں بھی کہہ رہا ہے کفار کی باتیں مشرکین کی باتیں آپ کے ہاتھ جذوے ایمان ہیں آپ کو یاد ہے ایک پورا درس میں نے اس کے وقت کیا تھا خدا اور بندے کا تعلق رفا کرتا اس کی ریفرنس یہ ہے چھے بٹا ایک سو انانچار وان پور نائن اور وہ یہ تھا کہ خدا جو کہتا ہے کہ وہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے اس نے بتایا ہے کہ ہم برائے راست آکے انسانوں کی دنیا میں خود نہیں یہ کر دیں ایک حضباللہ تیار ہوتی ہے انسانوں میں ہماری پارٹی عجیب لفظ ہے اس کے وہ تیار ہوتی ہے جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کچھ ہم کرتے ہیں وہ کچھ وہ کرتی ہے ہمارے دنیا انسانوں کی دنیا میں ہمارا ہر پروگرام انسانوں کے ہاتھوں سے بروے کاراتا ہے یوں خدا اور بندے کا تعلق باہنی رفاقت کا تعلق ہے آکام اس کے ہوتے ہیں تیسلے اس کے ہوتے ہیں ان کو بروے کار انسانوں کی دنیا میں انسان ہی کرتے ہیں خدا برائے راست آکر نہیں کرتا رزت کے معاملے کے اندر آگی جو یہ بات جو تھی کہا کہ یہ کفار ایسا کچھ کہتے ہیں اس قدر تفصیل سے قرآن نے بار بار یہ دیا ہے کہ ذمہ داری ہے ایک اسلامی مملکت کی مامن تابتن فی الارد اللہ علی اللہ ہی رزقہ جو کہا کہ یہ ذمہ داری ہے ہمارے نام کے اوپر نظام خائم کرنے والوں کی کہ ان کی اس اس دائرہ اقتدار کے اندر اس معاشرے کے اندر کوئی فرد بھوکا نہ رہے یعنی یہ کہ رزت قدا دیتا ہے وہ کہتا ہے یہ ان کی ذمہ داری ہم نے مقرر کی ہے ہم نے تمہیں اقتدار دیا ہے ہم نے تمہیں ذرائع رزت کے اوپر اختیار دیا ہے اس لیے کہ ہم نے جو ذمہ داری دی تھی کہ کوئی بھوکا نہ ہماری مخلوق میں سے رہے وہ ذمہ داری تم پوری کرو جو نہیں پوری کرتا اس میں آیتیں تو بہت سی ہیں جس کے لیے نظام ربوبیت میں یہ کتاب ہے ابھی فرصت میں لے اور یہ چاہے آپ کا دل جسوی ہو اس میں دیکھئے کتاب التقدیر میری کتاب کتاب التقدیر ان کے ہاں بھی کتابوں کے نام ہیں کتاب التقدیر جس میں دکھا ہوا ہے کہ پتہ بھی نہیں ہلتا اس کے حکم کے بغیر اور سورہ کچھ جو کچھ ہے اس کی طرف ایک میں نے بھی کتاب التقدیر لیکھی خالص قرآن سے جس میں بتایا یہ ہے کہ یہ سب کچھ انسان قرآن کو کہا گیا ہے کہ تم کرو خدا نے کہا ہے ہم کبھی دخل نہیں دے اے ملو ماشے تم کیا قرآن کی آیت ہے کہا ہماری دنیا جو ہے عالم عمر اس میں ہماری مشیت کام کرتی ہے اے ملو ماشے تم اس اپنی دنیا کے اندر تم اپنی مشیت پر کام کرو کہا یہ جواب آپ نے سنے لوگوں سے کہا کیوں یہ جواب دیے جاتے ہیں کہنے گا یہ مذہب کی دنیا ہے بڑی آسانی ہے اس میں بڑی سہولتیں ہیں جو جی میں آئے کرو کوئی مواقضہ ہی نہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں کوئی شکاہیدی کرنے والا نہیں کوئی اتجاج ہی نہیں پروٹیسٹ ہی نہیں کہیں سے کوئی جلوش نہیں لکھ لے گا کوئی تقریب نہیں ہوگی صاحب خدا نے دیا گیا بڑا آسان ہے کہا اس کے مقابلے میں ہم نے جو کچھ کہا ہے وہ دین ہے تمہیں پتہ ہے کہ دین کیا ہے ہم ہے حوالے عزیز علیمان نبزے بٹا گیارہ بڑا بڑا کہا کہ وَحَدَيْنَاُنَّ جَدَيْنَ دونوں راستے انسان کے سامنے کھلے ہوتی ایک تو وہ راستہ ہے کہ ہر بات کو کہو کہ خدا کی مرضیتی ہو گیا کہاں بڑا آسان ہے راضی ایش لکھتا ہے کہاں ایک راستہ وہ ہے جو ہمارا بتایا دیو ہے وہ دین کا راستہ ہے وہ کیا ہے فَلَقْتَهَمَلْ عَقَبَتْ کہا کہ وہ عقبہ ہے پتہ ہے عقبہ عقبہ کہتے ہیں پہاڑ کی گھاٹی پہ چڑھنا جی دین کا راستہ جو ہے پہاڑ کی گھاٹی پہ چڑھنا ہے ایک تو بھاگ کے نہیں چڑھ سکتا قدم قدم چڑھنا پڑتا ہے ہر قدم یا دو چار قدم کے پاس بات کھڑا ہو کے سانس لینا پڑتا ہے دم لینا پڑتا ہے پسینہ آ جاتا ہے تھک جاتا ہے وہاں تک پہنچ کے اور وہ ہوتی ہے چوٹی بلند جہاں تک جانا ہوتا ہے کیا بات ہے ایک تشبیح کہتا ہے وہ مذہب تھا یہ دین ہے یہ تو پہاڑ کی گھاٹی چڑھنے والی بات ہے کہا ہم نے ایک بات استعارے سے سمجھائی آؤ تمہیں استعارے کا اب تفصیلی مقوم سمجھائیں کہ پہاڑ کی گھاٹی پہ چڑھنا کیا ہے کہنے کے پہلی تیز یہ ہے دین میں حق اور اقابت دنیا میں جہاں کہیں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا معقوم ہو اس کو آزادی دلواؤ جا کے تہلا کام تو یہ کرو نہیں پھر آنا ہماری درست کہ یہ تو میں کہا رہا ہے ہم آگے بتائیے کیا تھا دین ہے عزیز آنے والی کہہ دیجئے کہ دین کو خدا غلام بنایا ہے خدا نے بنایا ہے ہم کون ہوتے ہیں سلانے والے کہا دین کی گھاٹی کا پہلا قدم قدم اول حق رقبہ یہ نہیں کہ تم ہی خدا آزاد ہو دین یہ نہیں سکھاتا ہے صرف کہ دریا میں تم گرے ہو تو تم پیس پار چلے جاؤ وہ کہتا یہ ہے کہ جو ڈوب رہے ہیں ان کو ساتھ لے کے پار چلے دین یہ ہے حق کے رقبہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مومن تو ہوئی نہیں سکتا کسی کا محکوم اور غلام اس کی گردن جھوکی نہیں سکتی کسی کے سامنے خدا خدا کے طرح قانون کے وہ یہی نہیں کہتا کہ تم ایسے نہ ہو کہتا جہاں کہیں بھی عالم انسانیت میں کوئی انسان بھی تمہیں ایسا نظر آئے کہ جو انسانوں کی محکومیت کی زنجیروں میں چکڑے ہوئے ہیں دین کا تقاضی یہ ہے کہ وہ زنجیریں توڑ دو جاؤ پہلا قدم اٹھرا پھر وَإِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَتْغَوَتِلْ ایسے اوقات اگر معاشرے میں آ جائے کہ جہاں کچھ بھوک آم ہو جائے تنگی ہو جائے کہیں بھی اگلا قدم دین کا یہ ہے کہ ان سب کے روتی کا انتظام کرو دیکھ رہے ہیں وہ اب نظر آگے ہیں نا کہ وہ کفار کی بات تھی کہ خدا اگر چاہتا تو خود کیوں نہ روپی دیتا میں اس لئے تقابل میں اس کے مقابل میں یہ آیت لے کے آئے ہوں کہ خدا کیا کہتا ہے یہاں مطبع سنیے عزیز علمان دو دو لفظ ہیں میں کیا عرف کروں عربی میں بھی آپ دیکھیں گے ویسے بھی آپ دیکھئے کہ خود عدبی نکتہ نگاز سے بھی اس میں جسے کمکنٹریشن کہتے ہیں نا تیم جسے کہتے ہیں یہ جان ہوتی ہے عدب کی اختصار اسے ایجاز کہتے ہیں ایجاز تو موجزہ ہوتا ہے نا ایجاز کنسنٹریٹڈ فارم کی اندر دو لفظوں میں بات کہنا ہے سنیے کیا بات کہتا ہے تیسرا قدم دین کا یتیمن زا مقربت وہ کے جو اتنے انسانوں کے حجوم میں رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے اس کی تنہائی دور کرو دین کا قدم یہ ہے یتیمن زا مقربت قرآن ہی یہ اسطلاع دیتا تانسکشن دیتا تا عزیزہ نے مانے یتیمن زا مقربت اتنے قریب ہونے کے باوجود تنہا اس کے اس کی اس تفصیل میں جانے کی تو ضرورت ہی نہیں صورت ببیر حالم مقرس کیوں اتنے قریب ہونے کے باوجود ہر ایک ہم میں سے تنہا محسوس کر رہا ہے یا نہیں جس کی مصیبت پڑتی ہے اسی کی مصیبت ہوتی ہے جتیمن زا مقربت تنہ رہنے تو او مسکینا زا مطربت وہ کہ جس کی حرکت کسی طرح سے بھی رک جائے اور وہ سمو سے شام تک مٹی میں لتھڑا ہوا ہو اس میں بھی روٹی نہ مل سکتا حرکت حاکب ہو جائے مٹی میں لتھڑا ہوا ہو اور روٹی نہ مل سمو کانا من اللہذین آمنو وقواصو بالصبر وقواصو بالمرحمات کہتا ہے اس کے بعد آتا ہے وہ دین کے بعد جسے کہتے ہیں جماعت مومنین وہ خود بھی یہ کرتے ہیں باقیوں سے بھی یہ کہتے ہیں دیمائل کر رہا تھا قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہذین نے کفر نہیں یہ کفار کا کول وہاں کہا ہے یہ مشرقین کا کول وہ کا ٹھوچتیاں کرتے دین تو یہ ہے یہ بڑی تالہ آسانی کی زندگی ہے جس طرق لے جاتے ہیں کہتا ہے بات اصل میں یہ ہے محنت کرنی پڑتی ہے عمت کرنی پڑتی ہے عیسار کرنا پڑتا ہے اس سے جی پیراتے ہیں اور کہا تم بھی اگر اس کی صحبہ کو خیال کرو یا یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں انتن اللہ کی جو راضی مری کہا یہ چیز تو کھلی ہوئی گمراہی ہے کہ ہم نے اسے کہا دیکھ پیار و ارادہ میں کرتا ہے یہ اپنے ارادے کے مطابق خود کرتا ہے یہ اور ذمہ داری سے بچنے کے لیے نام ہمارا لے دیتا ہے مذہب کے نام پہ یہ سب کچھ کرتا ہے ہمارے نام پہ یہ سب کچھ کرتا ہے اتنی بڑی گمراہی گمراہی مبین ہے دن بھر کوئی شخص جو بھی وہ کام کاج کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے اپنے سیسنے وہ اپنے ارادے سے کرتا ہے کہ یہ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں جا رہا ہوں میں نے یہ کیا ہے میں نے اس سے یہ کہا تھا یہ میرا ہے یہ میں نے کیا ہے میں نے دیا ہے تو میں ہوتا ہے کرتا ہے سارا دن جب یہاں یہ چیز آ جاتی ہے کہ صاحب پھر یہ جو چیز ہے یہ وہ غریبوں کی مدد کیوں نہیں کرتا ہے کہتا اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ لچاتا تو وہ کرتا میں کیا کرتا ہے کہا سارا دن تو یہ میں میں کرتا رہتا ہے یہاں تک اپنے مفادات کا تعلق ہے اپنے اختیارات کا تعلق ہے کبھی یہ نہیں کہتا کہ یہ میں نے نہیں کیا اور جب اس قسم کی چیز آتی ہے تو وہاں یہ کہتا ہے کہ نویسا مہکہ کرتا ہوں ادھر پر شڑا کرتا ہے دلال مبین بجائے اس کے کہ کھڑے ہو کے سوچیں کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ واقعی دلیل و گرہان کی روز سے صحیح ہے یا نہیں یہ نہیں کہتا ہے یہ ہے کہ جو کچھ تم کہتے ہو تباہی آتی ہو پیچھلے درس میں میں نے یہ کہا تھا نا کہ وہ کہہ رہے تھے رسول سے معاذ اللہ کہ بڑے منحوز ہو جب سے آئے وہ ہمیں یہی کہتے ہو کہ تباہ ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے وہ کو خیردی خبری بھی سوچھ رہا کرو وہ کہیں کہ میں کیا کروں سینکیہ کھانے والے سے میں نے یہی کہنا ہے نا کہ مر جاؤ گئے وہ کہتا ہے کہ جب تم کہتے رہتے ہو تو بتاؤ کب یہ ہوگا کہیں گے وہ کب کی بات ماننا کون سا عیب کا چاند ہے جس کے لئے تم انتیس تاریخ پر خط پر کھڑے ہوگے کہتے ہو کیوں نہیں برامت ہو رہا کون سی ایسی خوشی کی خبریں ہیں جس کے لئے تم جلدی مچا رہے ہو فہا جب یہ تباہی آیا کرتی ہے ما ينظرون الا صحة واحدة تاخفزوہم وہم يخصرون فہا اس وقت سورت یہ ہوتی ہے وہ جو میں نے پشلی دفع پاس ایک چیخ نکلتی ہے انسانیت کے سینے سے تباہی چاروں طرف سے آکے گھیر رہی ہوتی ہے تم میں ایک دوسرے کے ساتھ جگر رہے ہوتے ہو وہ اتنی بھی محلت نہیں دیا کرتی کہ تم اپنے متعلق توی وسیع کر سکتو یا لوڑ کے گھرونوں کی تباہ کی جا سکتو وہ تو اتنی بھی پھر محلت نہیں دیا کرتی عالم گیر تباہی سیلاب کی تباہیاں تو ہم نے بھی دیکھ لیئے اس سے بھی بڑی تباہیاں ہوتی ہیں فہا تو یہ جو تم کہتے ہو کعبہ آئے تو کب کی بات نہ کہو سوچو یہ کہ واقعی تمہاری اس قسم کی یہ جو حرکتیں ہیں ان کا نتیجہ تباہی ہوتا ہے یا نہیں تباہی ہوگا یا نہیں کب کی بات نہ کہو جب وہ آیا کرتی ہے تو اس طرح سے آیا کرتی ہے تو میں نے ارز کیا تھا اور پہلے نہ کہتا کلا آ رہا ہوں کہ قرآن کریم کی روح سے انسانی عامال کے جو نتائج ہیں وہ اس دنیا میں بھی مرتب ہوتے ہیں لیکن زندگی یہیں ختم نہیں ہو جاؤ اور یہی ہے بنیادی چیز عزیزہ نے مانتا ایمان بالآخر کہ زندگی مسلسل آگے چلنی ہے یہ عامال کے نتائج مرتب ہوتے چلے جاتے ہیں کچھ برامت ہو جاتے ہیں ابھی کچھ مستقبل میں ہوتے ہیں اور مستقبل ہمارا اسی دنیا کی زندگی کا فیوچر نہیں ہے اس کے بعد کی زندگی بھی جو ہے وہ بھی مستقبل کی ہے اسے بھی قرآن نے بڑی کسرت سے اس زندگی کے متعلق بھی آپ نے بتایا ہے لیکن یہ کہتے ہوئے کہ یہ سب تشبیحات کے انداز میں ہم بتا رہے ہیں تمثیلات کے طور پر سنبولیکلی ہے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کے بعد کی زندگی کی کنا اور حقیقت ہے وہ کیسی ہوگی یہ تم اپنے شعور کی مدودہ سطح پر سمجھ نہیں کرنے تمہیں اتنا ہی ایمان رکھنا ہوگا کہ تمہارا ہر عمل خواب و دل میں گزرنے والا خیال بھی کیوں نہ ہو وہ اپنا نتیجہ مرتب کرے گا تمہارے سامنے آئے گا اس زندگی میں آ جائے یا اس کے بعد کی زندگی میں آ جائے وہ زندگی کیسی ہوگی یہ تم نہیں سمجھ سکتے ہم تمہیں تشبیحات کے انداز میں سمجھا سکتے ہیں وَنُوْفِقَ فِسْسُورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ اِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسَجُون یوں سمجھو یہ جو ہے نا سور کا لفظ جس کے لئے ہمارے ہاں یہ وہ سور پھونکی کہتے ہیں نا کرنا یا بگل جس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں لیکن یہی معنی نہیں ہے یہ لفظ عربی زبان میں سورت جسے پیکر آپ کہتے ہیں فارم جسے کہتے ہیں یہ جو مجسمہ انسان کا ہے نا یہ اس کی فارم یا سورت کہلاتی ہے میں فلسطے میں نہیں جانا چاہتا بہت بڑا فلسطہ ہے فارم کا کوئی شہ سمجھ میں نہیں آسکتے جب تا کہ اس کی فارم نہ ہو تو یہ سورت جو ہے اس کی جمع سوبر بھی آتی تو کہا یہ ہے میں جو سمجھتا ہوں کہ وہ زندگی جو ہے اس میں یوں سمجھئے کہ تمہاری یہ جو پیکر ہیں اس میں نئی توانائیاں ہمیں دی جائیں گے کیا شکل و سورت ہوگی ہم نے ہی کہہ ساتھ قرآن یہ بتاتا ہے تفضیل سے کہ وہاں اس زندگی یہ زندگی تمہیں یاد ہوگی اور عزیز آنے مند شاید آپ کو یاد ہو یا نہ ہو تو میں پھر دورا دوں میرے نزدیک وہ جہنم جس سے واقعی جب میں نے پہلی دفعہ اس کو دیکھا ہے تو بے سافتہ چیخ نکل گئی قرآن کہتا ہے کہ سوچو کہ وہ میردان وہ مقام ہوگا وہ عدالت ہوگی تم اور اس دنیا میں جن کے ساتھ تمہارے معاملات پڑھتے تھے وہ سارے ہیں ان سے تم نے دل میں کچھ رکھا تھا کہا کچھ اس کا اعتمام کر لیا تھا کہ تمہاری وہ بات باہر نہ آنے پائے ملوم نہ ہو جائے کسی سے بعض اوقات تم نے دوسروں کے ساتھ زندگی اس طرح سے بسر کر دی کہ ان کو فرد نے رکھا تمہارا اصل جو تھا ان کے سامنے آیا ہی نہیں بڑے موطبر بنے انگرس صاحب قرآن کا درس دے رہے ہیں صحیقت کی بیعت کر رہے ہیں بڑے مجدد منے ہوئے ہیں مجاہد آ رہے ہیں مطقی ہیں فریدگار ہیں لیڈر ہیں رجتمع ہیں صاحب اقتدار ہیں اور تانی کیا کیا کچھ بنے ہوئے لوگوں کے سامنے دل میں تمہارے ان کے بالکلوں خلاف تھے جہاں بیٹے ہوئے ہنسی کچھ ہی تھے باتیں سلامتی کی خیریت کی کر رہے ہیں باہر جاہاں کہنے کے اس طرح سے جو زندگی تم نے بسر کی یہ سب وہاں کہنے کے سوچو کہ یہ سب وہاں موجود ہوں اور تمہارا دل کھول کے ان کے سامنے رکھ دیا جائے کہ ان کے مطلق تم غیمت میں یہ کچھ کہا کرتے تھے اور یہ کچھ سوچا کرتے تھے وہ دیکھیں گے تمہاری طرف عزیز آنے مانے اس کے بڑا جہنم کوئی اور ہو سکتا بڑے بڑے موت دربان ہے سر کچھ ہم انسانیتی خلاف کے لیے کر رہے ہیں سیمہ شکیر کے دفاع جائے رہے ہیں کہ سر کچھ اپنے لیے یہ انسان وہاں موجود ہوں گے وہ سامنے گھڑا ہوگا اور کہا کہ اس کے تم انکار نہیں کر سکو گے وہ سمجھانے کے لیے تمہارے اپنے ہاتھوں کی تاریر ہوگی اور تم خود اس کو کر رہے ہو اور یہ سامنے تمہارے کھڑے سن رہے ہوگے عزیز آنے عمر بھر میں کسی ایک دوست کے متعلق جو آپ نے مناسب بھی کسی وقت بھی وہ بات خود ظاہر ہو جائے تو جس قدر مرامت اور جس قدر کمساری ہوتی ہے دو مرنے کو جیت آتا انسان کو کہ جائے کہ پوری زندگی میں جس جس کے ساتھ معاملہ پڑا ہو اور آپ نے اس کے ساتھ اس قسم کا درطاو کیا ہو وہ سارے وہاں موجود ہوں اور یہ چیز تمہارے اپنے زبان سے وہاں ہو کہ واقعی میں نے تمہارے خلاف یہ کرتا ہے قرآن کہتا ہے یہ وہ جہنم ہے جس کے شولے دلوں کو لپیٹ دیا کرتا ہے جسموں کو نہیں جلائے دلوں کو لپیٹ دیا قرآن یہ انداز دیتا ہے وہاں کی جنگلی ایک ایک بات یہاں کیزار ہے یاد ہوگی تو ایک ایک کو پہچان ہوگی ایک دوسرے کو پہچان ہوگی کہ آمنا سامنا ہوگی وہ کیوں یہ کہتا ہے اگلی بات کہتا ہے کہ اگر تم سمجھ جو کے واقعی یہ بڑی نظامت کی بات ہوگی دوستوں کے سامنے تم ایسا نہیں ہونا چاہتے اس کا عراج آج ہے کہ ان کے مطلق آج یہ درخی پالسی بھرکو ہی ہوگی جو ظاہر میں معاملہ کرتے دل میں وہی رکھو وہاں تمہیں زندگی اٹھانی نہیں کروں گی کہتا ہے ہم نے بتا دی جہاں ان سے کیسے بھگا کرتے اس وقت نہیں بھائی سکتے ہوگی آج بچکتے ہوگی دیکھنے ہے وہ تعلیم کس طرح سے دیتا ہے اور اسی لئے وہ کہتا ہے کہ جس شخص بھی آخرت کی زندگی پر واقعی ایمان ہو ہو جائے اس زندگی میں اس قسم کی بھات کاری نہیں سکتا یہاں اگر کسی کو پتہ پیال جائے جو باتیں میں اس سے کرتا ہوں کالی کھل جائیں پتہ ہو نا یہاں جو نئے اپریترس لگے ہوئے ہے کہ سارا کوئی ریکارڈ کر رہے ہے وہ تیب بچ جائے گا بڑی اتیاز برت ہے آدھ کہ اتیاز برت نہیں کوئی تو سقوی کہتے جیسے یہ ایمان ہو جی زندگی آگے آنی ہے اور ان سب کے سامنے کھل کے لیے معنی آنا ہے وہ بڑا متفی ہو جاتا ہے بڑی اتیاز برت ہے انسان کیا انداز ہے وَنُفِقَ فَسْتُورِ فَائِدَاهُم مِنَ الْعَجْدَا سِعْلَى رَبِّ يَمْتِلُونَ پیکروں کے اندر نئی توانائیاں دی جائیں خدا کی طرف حق کے یہ چلے جائیں فرار نہیں ہو سکے جائیں کہیں اور بھاگ کے نہیں جائیں کہ اُس وقت یہ بات ہوگی کہ آج پتا چلا واقع یہ زندگی ہے ہم تو سو رہے مرقد کے معنی ہوتا ہے خواب گاہ جہاں کوئی سو رہا ہو آج وقت نہیں ہے برنا میں بتاؤ کہ قرآن نے اس زندگی اور زندگی کے درمیان جو زندگی ہے اس کو خواب گاہ سو نا کہا کیوں یہ کہا ہے میں نے کہا ہے نا کہ یہ کے لئے تشریح چاہیے ایمان ہمارا یہی ہے کہ زندگی مر کر دینا ہماری خواب گاہ کس نے جواب دیا جواب میں دیا یہ وہی ہے جس کے متعلق تمہارا خدا کہا کرتا تھا جس کی تصدیق تمہارے رسول کیا کرتا کوئی نئی بات نہیں ہو یہ تو وہی کچھ ہے اللہ صحتم واحدتا فَإِذَا هُمْ جَمِعُ اللَّدَيْنَ مُحْذَرُونَ یوں سمجھو ایک آواز ایک چیز اور سب کے سب ہماری عزال میں حال کیا عمداز ہے اس کا بات ایران وہاں کیا جائے گا آذر ہو گئتا رہا وہاں یہ بات نہیں ہے کتاب میں تو بے گناہ ہوں پتا وہی پکڑا گیا اور اس کے بعد معلوم نہیں میرے ساتھ بھی کیا حشر ہو دیکھ نہ ہو کہ جہاں جو حشر ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیئے آخر میں پہلے ہی دن جب پکڑا جاتا ہے اور پہلے ہی دن جب تفتیش شروع ہوتی ہے جو کچھ وہاں پھر اور اپیل اس کی گئی ہائی کوٹ میں بھی سپری کوٹ بھی واقعات ایسے آئے ہیں کہ سب آٹھ آٹھ سال سے مغزمانی چیش آٹھ آٹھ سال سے وہ اس قید تنہائی اس کوٹری کی عزید کے اندر ہے موجودہ قانون کی روح سے بھی یہ سزا کا حصہ نہیں ہے یہ سزا تو مورتی نا یہ سارت کچھ جو ہے اور اپیل میں آخر میں ہوتا یہ ہے کہ یہ بری ضرمہ ہے مجرم نہیں مجرم نہیں یہ جو سزا ہے یعنی عام قیدی کی سزا سے یہ سخت قید ہوتی ہے عام قیدی جیل کے کسی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو جو سخت پری سزا دی جاتی ہے وہ سولیٹری انفائنمنٹ ہوتی ہے قید تنہائی یہ اس رفت برسوں تک قید تنہائی رہی اور بعد میں عدالت نے کہہ دیا کہ یہ بے گناہ ہے یہ کیا نظام عدالتوں سے پوچھئے کہ یہ چیز سزا کا جز تھی حصہ تھی کہہ نہیں سزا نظام عدل قرآن جو پیش کرتا ہے یہ سن رکھ یہ نہیں ہوتا کہ قرآن کہتا کہ ہمارے ہاں یہ ہوگا اور ہمارے ہاں یہ ہوگا وہ کہتا تمہیں یہ ہے کہ تم جو خدا کے نام پہ یہاں نظام تائم کرو اس میں یہ ہونا چاہیے کیا فَلْ يَوْمَ لَا تُزْلَمُ نَفْسٌ شَيْحَا اس دور میں کسی شخص پہ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگا کیا وَلَا تُجْزَاؤْنَ إِلَّا مَا تُنْتُمْ تَعْمَدُونَ جو کچھ کسی نے حرم کیا ہے صرف اس کی جزا ہو اس کا بد آگ یہ نا کردہ گنا جو ہے اس کوئی سزا وہاں عدل اس کو کہتے ہیں نا کردہ گناہ جو ہے اس کو اتنی نبی عزی ہو یہ کس گناہ کی سزا کس جنم کی سزا ہے کہتے ہیں یہ ہے نظام عدل ہمارا جو ہے ہمارے نام کے اوپر نظام قائل کرنے بارے بھی چاہتے یہ آسان بات یہ پہار چھوٹی جھاتی پہ چھوٹی یہ ہوگا کسی پہ زیادتی نہیں ہوگی اگر وہ مجرم لگی وہاں صرف جو کیا گیا ہے اس کا بدلہ اور الفاظ ہے عزیز آل اللہ اس کا تو ترجمی کیا کر سزا ترجمی ترجمی داؤنا کے معنی سلح جو معافضہ جو لگلہ جو سزا کا لگ بھی قرآن میں لگی ہے وہ سزا نہیں دے انسان کے عمل کا فطری ندیجہ جو ہے ہو جا رہے سینکیہ کھانے والے کی موت جو ہوتی ہے وہ سزا کی طور کے نہیں ہوتی وہ اس کا عمل تھا اس کا فطری نہیں جا آپ اگر اپنی امری آگ میں ڈالے تھے اس کے بعد جس شدت سے تکلیف اور عذیت ہوتی وہ سزا نہیں ہوتی آپ کے اس غلط کام کا فطری نتیجہ ہوتی قرآن نے یہ نفذی جزا جو استعمال کیا ہے اس کے معنی یہ فطری نتیجہ سزا والی بات نہیں آگے ہے قرآن کے اندر دو مقام کام کہیں تو آتا ہے جو کیا ہے اس کا بدل اس کا یعنی وہ کس تان ہے اس کے بدلے کے اندر جیسے آپ مزدور تان کرتے ہے آپ اس کی ویجل یا مزدور ہی دے دیتے ہیں وہ اس کا بدل ہے لیکن اگر آپ صبح سیار کر آتے ہیں اور آپ کی سیار کچھ تحقیق ہوتی یہ باہر سے نہیں کوئی چیز آپ کو ملتی ہے آپ کا عمل جو تھا وہ ہی نتیجہ بن جاتا ہے میں سمسا سکتا ہوں شاید آتی باہر سے نہیں کہیں کوئی چیز آتی ہوتی سینکیا کھانا جو ہے باہر اندر داخل کی جاتی آپ کے اس عمل کا نتیجہ ہوتا ہے وہ عمل خود نتیجہ بن جاتا ہے یوں کہہ دی جیئے وہ عمل خود نتیجہ بن جاتا ہے جزا ما کنتم تعملون جو کچھ تم نے کیا تھا وہ ہی نتیجہ بن کے سام میں آ گئے بڑے خود سلط یعنی یہ بھی نہیں کہا ہے کہ مجرم ہوگئے ہم عدالت میں بیٹھے ہوں گے ہم حکم سنائیں کہ کہ آز آپ جلا دو اس کو مار دو ہونٹر دو گئے تو نہیں ہے تمہارے اپنے عمال خود کیا بات اور بعد جنت اسی طرف ہوں گے ہمارے نزدیک تو یہ بات ہے جنت جو وہاں گئے نیرے بیر رہی دو شہد خوش ڈتک رہے تجور کا گوش مل گا سخت خوش ہیں کالیل ہیں کام کچھ لے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک 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 کسام ڈائی میں کام کچھ کچھ دو دن دن کے بعد بوہر ہو جاتا آدمی یعنی کروں کیا کنی گھاؤں رہے گھ اُٹھے کھادا پیتا تھی ساؤں جی یعنی سوٹھو تو سمر جو جنت چاہ تیش شکل لے بات بات کہا ایس کہ ہم اتنے کام مجھولیت ہوگی اتنا پروگرام ہوگا اس میں ایک بات ہوگی کہ اس پروگرام سے تمہیں سرور آئے گا حض ہوگا کیف ہوگا کیف آور سرور آور پروگرام تمہارے fon مجھولیت ہم آور پروگرام مجھولیت رouv کو مزاہ کے معنی میں یہ عام طور پر لیے جاتا ہے عطل میں یہ چیز ہوتی ہے اچھا فلک کھانے سے جو چھوڑا کی سٹیپ کھانا ہوتا ہے اس کے لیے یہ دونتی ہے شراب کا نشہ نہیں فلکہ کھانا ہے کہا شغل ہوگا وہاں کام ہوگا مسئولیت ہوگی پروگرام ہوگا سرور آگر سرودہ ہم و ازواجہم فی زلال علی الارائے کے متقعون ہا لہوں فی ہے فاق ہے تم اب ازواجہم جہاں آیا انہوں نے فی ہے ترجمہ بیویاں تڑی مسئیبت اس کے بعد میاں گناہ دار بیوی تہجر خان وہ گئی جنت میں یہ گیا جانم میں پھر دونوں کتھے کیا سے ہو اہوں جس نے ترکری کو پیرول سے آگیا ہے ترجمہ بیوی ایک لفظ کا درجمہ وہ ان کے تو ایسی ان کے آساب کے عورت سکھل آیا ہے ترجمہ بیوی ازواج کے مانے تو کمتانین ہوتے ہیں ساتھی ہوتے ہیں رفقہ ہوتے ہیں بیوی بھی امی رفیق آیا یاد ہے تو وہاں رفیق آیا یاد ہے جو رفیق ہے لفظی اس نے رفیق استعمال کیا ہے کمتانین استعمال کیا ہے لیکن ایک شرک کے ساتھ ہے ازواج وہاں بھی بہت ملتا ہے یہ ازواج وہ کمتانین ہوتے ہیں جو ہم اہنگ ہوں ہم لزاج ہوں ہم مذاق ہوں ہم فطرت ہوں ہم اہنگ ہوں ساتھی بھی غریب ہوتا ہے یہی اثر میں چیز ہے غریب ہونے کے اس زندگی کے اندر بھی مرسو مومن یا مطلوان یا مومنہ کی شاہی جو ہے رفاقت جو ہے ہم اہنگی فکر و نظر جو ہے اس کے لیے عربوں کے ہاں یہ لفظ استعمال ہوگا اگر یہ نہیں ہے تو میں پھیرے لہنال اور رفیقہ ہے یاد نہیں ہے جو سنال بن جانے ہم اہنگی فکر و نظر ہونا ضروری ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا عرب اگر یہ بات نہ ہو تو یہ ہے جس کو وہ اتغاق کرتا ہا ہے ہم اہنگی ہم سیالی ہم سیتری یہ اور وہ سارے کے سارے آوائیہ آرام بھی ہوگا ایک لگانے والی چیزیں بھی جو تکین کہہ دی جو بھاتنا لگانے والی چیزیں آرام کی بات بھی وہاں کی جائے گی لَهُنْ فِيهَا فَاقِهَةٌ یہ چیز حل کے معنی میں بھی اور وہ جو میں نے کہا ہے خوش آئین باتیں جن کو کہتے ہیں وہ چیزیں جن سے یعنی ایسٹھیک سینس جو ہے قرآن کی فنونِ لَصِیفہ کی تحسین جتے ہیں اپریسییشن کہتے ہیں جسے بڑی اہمیت دیتا ہے قرآن اور دیسے وقت میں میں جنت کی تفصیلات میں جاؤں گا تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ کس قدر وہ تفصیلات دیتا ہے وہ تو وہاں اچھے موسیقی کی معافلے میں برپا کرتا ہے یہ چیزیں حرام نہیں ہیں ان کا حد سے گزر میں حرام ہے حد سے گزرنا تو پانی پی جائے تو حرام ہو جاتا ہے مر جاندہ بنے تجاوت حرام بجوز ان چیزوں کے جنہیں قرآن نے متعین طور پر حرام کیا ہے اور کوئی نہیں حرام نہیں پاک یا تم اور وہ چیز جو ہے جو میں نے کہا کہ وہ وہاں سوئے ہوئے بیکار میں سامنے پہ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُون جو مانگے دام ملے مانگنے کے لیے تو کچھ پروگرام ہوگا وہ سارا کچھ تو سہلے ہی گئے دیا تھا خلوں کے لیے تو اس نے کیا صدانیتن ہے اتنے جھکے ہوئے کہ آپ کو مشاکت دار کے توڑنا بھی نہیں پڑے گا ان کو دیتے ہوئے بھی دیتا ہوں گے تو وہی ریزر ہوگا مَا يَدَّعُون بہت بڑی چیز ہے جو مانگو کے ملے مانگ کے نہیں جو چاہوگے ہمارے تکور میں کچھ آتا ہے ہمیں وہ ساری چیزیں قرآن میں کے لیے اُس کے بعد باقی کچھ رہے نہیں تھا وہ جو کہا جانتا ہے سب کچھ خدا سے مانگ دیا تجھ کو مانتا ہے اُفتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اِس دعا کے بعد وہ تو سب کچھ ہی بہت اُس نے کہا ہے موجود ہوگا پھر مانگنے کی بھی بات ہوگی جو کہو کہ یہ ہوگا ہی ہے اس کے بعد کچھ اور کہنے کی بھی ضرورت ہوگی سُنی عزیز آر من تہا کہ وَلَدَائِنَا مَزِید ہمارے ہاں سے اس سے بھی زیادہ ملے گا یعنی جو مانگو کے وہ ملے گا جو چاہو کے وہ ہو جائے گا کچھ پہ بھی زیادہ کچھ پہنے اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہا اُس نے کہ تمہاری مانگ تمہاری خواہشات تمہاری آرزوئے تمہارا چاہنا مادود ذہن کی مانگو اور چاہنا ہوتا بچے کو کھلانا دے رہی ہے تو کچھ دے رہی ہے اس سے پوچھئے کیا لینا اُسا عورت ہے کچھ دے رہن میں کچھ نہیں ہوتا بیتا مانتا ہے مٹی کا بھوڑا مانگتا ہے اس سے زیادہ اُس کی مانگی نہیں ہوتا اُس کی مانگ مادود ہوتی اُس کے تقاضے اُس کی خواہش ہیں اُس کی آرگونی اُس کی تمہاری مادود ہوتی ہے بچے کی وہ اتنا ہی مانگتا ہے اگر آپ یہ کہیں بچے سے کہاں پر جو کچھ تمہاری مانگو بھی دیتے کے لے جائیں گے تو بچے بھی نہ پرورش ہوتا کہ نہیں بچے بڑا ہوتا نہ تمہاری آکھ اوپر ہوتا کی تمہاری مادود ہوتی ہے اُس سے زیادہ مانگ نہیں سکتا اُس سے زیادہ چاہ نہیں سکتا ولنا مزید فَحَدْ تم تم مادود عرض میں رکھتے ہو ہم نامادود ہیں اپنی طرح سے وہ کچھ دیں گے تو ہر صبر میں نہیں آگا ولنا مزید یہی خدا کہہ سکتا کہا یہ ولنا مزید جو ہے بات تو ہم نے کہہ دی کیا ہوگا یہ تفصیل نہیں دی جا سکتا جو کچھ تمہاری مانگ اور چاہنے سے زیادہ بلند ہوگا وسیع ہوگا آگے ہوگا تمہیں اسی تفصیل چاہتا تفصیل نہیں لفظ دے کر کہا سلاما قولم من رب الرحیم تم آگے تو ہم پڑھ کے اس کی قبال کریں گے السلام علیہ وسلم یہ ہماری طرف رب رہیم گونوں سے بنے کتی کہتے ہیں جانا رب بھی کم نہیں کی بات وہ تلاہیتی کی انسانوں کی مکمل ماہ ہے رحمت اور رہیمیت ہے جس میں بے مانگے ہوئے بچے کی جہن میں جنین کی جس طرح سے پردرش ہوتی ہے وہ وہاں نہ کچھ مانتا ہے نہ وہ کچھ مان چاہتا ہے کسی اور پروگرام کے مطابق مشہول ماہ ہوتی ہے یہ رہیمیت ہوتی ہے خدا کی ربوبیت وہ ہوتی ہے جو ہم مانتے ہیں جس کی بات پروگرام ہم حافظ چاہتے ہیں رب الرحیم یہاں دونست خدا نے اپنی دیان کرنی اور اس کی طرف سے کہا کہا سلام سلام کے مانے پیس یا امن نہیں ہوتا سلام کی نبی ہوتا اس کے مانے کسی چیز کو مکمل کردینا ہوتا تکمیر کے مانے ہوتا دیکھا تو نہیں سنا تو ہم نے بھی ہے بھوگے مسلم کو ہوتا ہے یہ مسلم کیوں کہا جاتا ہے پورا اگر اس کی ایک کام نہ ہو پھر وہ مسلم نہیں ہوتا ہے عربی دماغ میں یعنی اس کے مانے ہم نے جو سامتی یا چیز کیا ہے وہ تو لیگتی اس کی چیز ہے وہ سلام سلام تھی مسلم کہتے ہیں اس وقتا جب کوئی تکمیر پر پہنگیا سلام ہوتا ہے کسی طرف سے مرد الرحیم قولم مرد الرحیم تکمیر ہو جائے گی شماری ذات کی یوں کہیں گے ہم برکے سے آئی ہے ہماری پر آئی ہے اور دوسری چیز جو وہاں کہی گئی ہے پانچ منٹ سے آئی ہے اس معاشرے میں جو خدا کے نام پر نظام قائم کرنے والوں کا معاشرہ مومنین کرے ہیں ہم دھوکہ کیوں کھا جاتے ہیں ہر آنے والے ہر لنے والے کو ہم انسان سنننے والے آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا بکری کبھی دھوکہ نہیں کھاتی اسے معلوم ہوتا ہے ہیرن آتا ہے وہ سمجھ کیا ہیرنہ یہ کچھ نہیں ہے اگر بھیڑیا آتا ہے اسے پتا چل جاتا ہے یہ بھیڑیا کیسے پیچانتی ہے اس کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں پھر ان کی شکلیں صورت اور ہوتی ہیں بھیڑیا کی اور ہوتی ہیں صدرت نے وہاں انتظام کر رہا تھا ہے جو اگر وہاں بھیڑیا بھی ہرن کی صورت بارا ہوتا ہے کوئی بکری محفوظ ہی نہ رہتی وہ فوراں جاتی ہے چکنے مختلف انسانوں کی ہارے کی شکل انسان جاتی ہے بھیڑیا انسان بھی اسی قسم کا آتا ہے ہرن انسان بھی اسی قسم کا آتا ہے اس کو بھیڑیا تو اپنی بھیڑیا کو چھپانے کے لیے جو کچھ آپ کو کرتا ہے جل دے جاتا ہے آپ کو پٹتے ہی اکثر ہم اس طرح پر پریب کھا جاتے ہیں اسے انسان سمجھ سکتے ہیں مجرم اور بے گناہ کی پہچان دیکھنے سے نہیں ہو سکتے ہیں ملے ہوئے معاشرے میں یہ جو سلام کہا ہے نا جس کے معنی سلام کی بھی ہے بے خوفی بھی ہے اینان بھی ہے اگر معاشرے ملے ہوئے کے اندر کیسیت یہ ہو جو وہ کہتے ہیں کہ بھائی آج کل تو دل سمت اسلام علیہ وسلم کہا کے مطافہ کرے نا کلا جائے تو انہوں نے یہاں جنگی یا تیجئے تو اس پاسوں کی پانچوں ہیں تکل تو اس کے پاسوں کی تقلید رہی جو ہوئے ہیں ہمیں یہاں مجھے کہ گو ہے بھائن کی بھائن نہیں کیتی لیکن یہ بہت پتے ہیں ہواہی جاز میں مختلف ملکوں کے نصابت بیٹھے ہوئے تھے ہواہی جاز ارتا جا رہا تھا ایک نے کہا کہ سا میرا ملک تین آگیا کہنا کیسے پتا کہنا یہاں کہ میں تاچانتا ہوں پاہرگیاں ہیں تیرو جانتا اس کا دوسرے نے کہا کہ میرا ملک بہما آگیا کیسے ہے جو جانتا ہوں جانتا ہوں تو ایک دوسرا دوسرا اس نے کہا کہ میرا ملک بھی آگیا ہے تاکھ ساں کہنا کیسے پتا چلا کہنا میرے آنسے تے کہیں سی وہ ہے نہیں ہوں پڑتا ہے انسان اس لیے ہی پڑتا ہے کہ معاشرے کے اندر مجرموں کو پہچانا نہیں جا سکتا آہستہ آہستہ عزیز آنے من اتمنانی ہو جاتا ہے کس قدر کرم کی زندگی ہے کہ ہر جو ملنے والا آئے اس کے متعلق آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ بھی فریبکار ہے اوہ کس وقت جو دنوں کو لپیٹے ہوئے ہیں جہنم کے شولے وہ یہ بھی چیز ہے عزیز آنے من کہ آپ کا یہ اتمنان ہی اٹھ گیا ہے کہ جو انسان بن کے میرے سامنے آیا ہے یہ انسان ہے جو مجھے قسمیں کھا کھا کے جقین دل آرہا ہے یہ واقعی خط بول رہا ہے اتمنان اٹھ گیا ہمیں ہمارے ہم تہچانا نہیں جا سکتا وہ معاشرہ جو قرآن کے نظام کی دور سے قائم ہوتا ہے عزیز آنے من وَمْتَعْذُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ مجرموں سے کہا جائے گا تاکہ شریفوں سے ہٹ کے دور ہو جاؤ ان کے اندر ملے جو لے نہ رہو ان کا اتمنان ختم ہو جاتا ہے رب ہو گیا عزیز آنے من وَمْتَعْذُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کیسا اتمنان بخش ہوگا جو ملے گا انسان ملے گا یہ نہیں کہ بعد میں فریب ہوگا اور آپ کہہ رہے گئے کہ فریبِ قَزْتُ اَوْلْ خُرْدَ بُودَوْ یاد ملائے گا سورہِ جاسین کی آیت ان سے تک ہو گیا آٹھ آیت سے اگلے درس میں ہم لیں گے ربنا تفضل مننا انتا 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 انتا